موسیقی موسیقی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک منٹ تک سائرن بجائے گئے شرکا کا ہاتھ اٹھا کر کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار عالمی برادری سے بھارتی غیرکارونی تسلط ختم کروانے کا مطالبہ وزرعالہ پنجاب کا ہر شہر کی ایک سڑک کو سرینگر کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان عثمان بزدار نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولے مسئلہ کشمیر کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں گے گورن پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جدو جوہد جاری دہے گی مشکل کی اس گھڑی میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مضبوط پاکستان کے بغیر کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا جا سکتا بہتر ہوتا آج او ایسی کا اجاز اسلام آباد میں بلائے جاتا بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا اب باتیں نہیں عملے اقدامات کرنا ہوں گے کشمیر کی بات بارہ مہینے اور تین سو پینسٹھ دن ہونی چاہیے موڈی اکھنٹ بھارت کا نظریہ بڑھا رہا ہے اور ہم آپس میں لڑے ہیں نون لیگ کی رہنما خواجہ صارفی کا خطاب کشمیر پر ایک قومی پالیسی بنانے کا مطالبہ کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے نون لیگ کا پریس کلپ کے باہر اتجاجی کیم عمران نظیر سابق میر و بشر جاوید سمیت دیگر احلماوں کی شرکت اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں مسلم لیگ کاف کشمیریوں کے شانہ بشانہ مسلم لیگ ہاؤ سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی سینیٹر کامل علی آگا میاں عمران مسود سمیت دیگر کی شرکت کامل علی آگا نے کہا کہ مسلم لیگ کی قیادت کشمیریوں کی جدو جہد کے ساتھ کھڑی ہے موڈی کا ظالم چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے جیالو کی کشمیری بھائیوں سے اظہار اجک چاہتی پیپلز پارٹی کی زیر احتمام پریس کلپ کے باہر اتجاجی کیم جیالو کا لہو گرمانے کے لیے ملی نقمے پیش کارکن جھوم اٹھے پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور نے کہا کہ یوم میں اس سے سال نہیں یوم میں سیاہ منانا چاہیے حکومت کشمیر کا مسئلہ عالمی فورم پر بہتر انداز میں پیش کرنے میں ناکام نہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اساتذہ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف سرافہ احتجاج پنجاب یونیورسٹی میں اکیڈمک سٹاپ ایسوسییشن کے زیر احتمام ریلی اساتذہ افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت وائس چانسلر جامعہ پنجاب ڈاکٹر نیاز احمد کا کہنا ہے کہ آدمی برادری بھارت کے جنگی جرائم کا سخت نوٹس لے اقوام متحدہ کا کردار انتہائی افسوسناک ہے سرکاری ملازمین بھی اظہار ایک جہتی کشمیر کے لیے سڑکوں پر آ گئے آل پاکستان کلک اسوسییشن کے ذر احتمام استحصال کشمیر ریلی شرکا کا جناہ ہسپیتال سے مولانا شاکت علی روڑ تک مارچ مظلوم کشمیریوں کی ہر صورت پر امداد جاری رکھنے کا عزم وکلا برادری بھی مظلوم کشمیریوں کی آواز بلند کرنے کے لیے پیش پیش ہائی کٹ بار کے زیر احتمام جی پی او چاک تک ریلی وکلا کی بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کشمیر کا مسئلہ قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کشمیریوں سے اہد وفا تاجر برادری میدان میں آ گئی مول لوٹ پر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تاجروں کی ریلی تاجروں کی کالی پٹیاں باندھ کر مظاہرے میں شرکت مودی سرکار کے خلاف نارے بازی صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے ویڈیو پیغام نے کہا کہ یوم سہسال فاشست مودی کے مو پر تماچہ ہے وہ دن دور نہیں جب سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان مقبوزہ کشمیر بھارتی فوج کا قبرستان تو بن سکتا ہے مگر ہندوستان کا حصہ نہیں اسی لاکھ مسلمان ایک سال سے محاصرے میں ہیں چیئرمن پاکستان علماء کانسل مولانا تاہیر اشرفی کی پریس کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار ایک شہتی دالگرہ چوک پر اتجاجی ریلی مودی سرکار کے خلاف شدید نارے بازی کی اکررین کی مقبوزہ وادی میں بھارتی مظالم کی پرزور مضمت عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کشمیری بہادری سے مودی کے فاشزم کا سامنا کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ مکمل اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے صدر مسلم لگنون شہباب شریف کا کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے حوالے سے امران خان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے والے پہلے لیڈر ہیں بھارت سے پاکستان کو نہیں دنیا کو خطرہ ہے استحصال کشمیر کو ایک سال ہو گیا لیکن دنیا بھارتی بربریت پر خاموش ہے مودی بابری مسجد کے جگہ رام مندر تعمیر کر کے اپنے اوپر کلنگ کا ٹیکہ لگا رہا ہے صبائی وزیر اطلاعات فیاد الحسن چوہان کا پریس کلب میں تقریب سے خطار لہور میں کرونا پھیلاؤں میں کمی آنے لگی 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص جہاں بہاگ 52 نئے مریض ریپورٹ لہور میں کرونا مریضوں کی تعداد 47,629 ہو گئی پنجاب میں کرونا وائرس کے 235 نئے کیس سامنے آگئے راولپنڈی 54، جہنب 8 اور گجراوالا میں تیس مزید افراہ پر وائرس کی تزدیق کرونا سے سہتیاب مریضوں کی تعداد 53,180 ہو چکی ترجمان میکمہ پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہلتھ کرونا وابا میں شاندار کارکردگی کا اطراعہ پنجاب حکومت نے چھ بیورو کریٹس کو سیول ایوارڈز کے لیے نامزد کر دیا سیکرٹری سپیشلائز ہیلتھ نبیل احمد آوان کا نام ارسال سیکرٹری پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کو بھی ایوارڈ دینے کی سفارش ڈی سیو لہور دانی شفزال کا نام بھی تجویز سیکرٹری آپاشی کیپٹن ریٹائر سیف انجن کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا ڈی جی پی ڈی ایم میں راجہ خرم رسول کا نام بھی ایوارڈ لینے والوں میں شامل سیکرٹری بلدیات احمد جاوید قاضی بھی سیو لہورڈ کے لیے نام زد پنجاب حکومت نے فیرد وفاق کو پھیل کی پنجاب پولیس افسران کے وارے نیارے ہو گئے تنخواہ میں ستر سے لے کر ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے تاکہ اضافہ کر دیا گیا گریٹ سترہ کے پولیس آفسر کو ستر ہزار اضافی ملے گا گریٹ اٹھارہ کے آفسر کی تنخواہ میں چھاسی ہزار روپے کا اضافہ گریٹ انیس کے آفسر کی تنخواہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے تک بڑھ گئی گریٹ بیس کے آفسر کی تنخواہ میں دو لاکھ انتیس ہزار کا اضافہ گریٹ اکیس کے پولیس آفسر کو ایک لاکھ چوالیس ہزار اضافی تنخواہ ملے گی پولیس افسران کی تنخواہیں پاکستان ایڈنیسٹریٹیو سروس گروپ کے برابر کر دی گئے پنجابی انیورسٹی میں بی اے بی اے سی کے آن لائن امتحانات کا آغاز پہلے روت میتھ اپلائیڈ سیکالوجی ویمن سٹریڈیز انٹرنیشنل ریلیشنز کے امتحانات کا انعقاد وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا امتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ امتحانی عمل کا جائزہ لیا اور پاکستان پرکٹ بوٹ کا بھی کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار کذافی سٹیڈیم میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پرکٹر سعیدہ جمل کی بھی یوم استحصال ریلی میں شرکت بولے مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ریسلر انام بٹ کا اقوام متحدہ سے کشمیریوں کو حقوق دلوانے کا مطاہبہ موسیقی